بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ویورس امید ہے آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے امپورٹنٹ اسلامیت ایم سی کیوز کا یہ جو سیشن نے شروع کیا ہوا ہے اس کی آج ہمارے پاس چھٹی ویڈیو ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ہمارے پاس ٹفرس کشن ہے شاہ والیولا کی کتاب الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کے پہلے باپ کا نام کیا ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی علوم پنجگانہ کا بیان نیکس کشن ہے شاہ والیولا نے تفسیر قرآن کے کتنے رجحانات بیان کیے ہیں تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی سات بیان کیے ہیں اگلا کشن ہے تفسیر القرآن العظیم کے معلف کا نام کیا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی اسماعیل بن عمر ابن کثیر یہ تفسیر جو ہے بہت مشہور تفسیر ہے اور تفسیر معصور ہے اس کو تفسیر ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے نیکس کشن ہے الدرہ منصور فی تفسیر بالمعصور اس کے معلف کا نام کیا ہے یہ بھی بہت مشہور تفسیر ہے اور یہ تفسیر معصور ہے اس کا انسر ہوگا اے یعنی امام سیوتی کی یہ تفسیر ہے ہمارے پاس نیکس کشن ہے ادرت آدم جنت سے نکل کر کس علاقے میں اترے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی سری لنکا میں ہمار پاس نیکس کشن ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے برس تبلیغ کی تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی نو سو سال نیکس کشن ہے کس پیغمبر کی قوم انتہائی قداور اور زور آور تھی تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ انتہائی قداور اور زور آور تھی نیکس کشن ہے قوم سمود پر عذاب کیوں آیا تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حلاق کیا تھا اس وجہ سے ان پر عذاب آیا نیکس کشن ہے اصحاب الحجر کس قوم کو کہا گیا ہے تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے نیکس کشن ہے اضاب یوم الظلہ یعنی سائبان والے دن کا عذاب کس قوم پر آیا تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی اصحاب الائکہ والوں پر نیکس کشن ہے اصحاب مدین کا بھائی کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے تو اس کا انسر بھی ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھی جا گیا تھا اس وجہ سے ان کو جو ہے اصحاب مدین کا بھائی کہا جاتا ہے اگلا کشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ کن پیغمبر کی بیٹی تھی تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی ناکس کشن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کہتا تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکس کشن کلمت اللہ کن پیغمبر کا لقب ہے تو اس کا انسر دی ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے ناکس کشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے برس تبلیغ کی تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی تین سال اگلا قصہ نے لہنے دعو دی کن پیغمبر کا مشہور ہے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی حضرت دعو د علیہ السلام نقص قصہ نے قرآن کے مطابق کس قوم نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی یہود نے کہا تھا نقص قصہ نے قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی سورہ نمل میں نقص قصہ نے بلد الامین کس شہر کو کہا گیا ہے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی مکہ مقرمہ کو نقص قصہ نے افضل العیات اور سردار العیات یہ کس آیت کو کہا جاتا ہے تو یہ دو القاب ہیں یہ آیت القرشی کے ہیں نقص قصہ نے قرآن حکیم کی کس صورت میں سب سے زیادہ احکام دیے گئے ہیں یہ بہت امپورٹن ایم سی پیوز ہے اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ احکام قرآنی ہیں نقص قصہ نے از زخرف کے معنی کیا ہے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی زخرف کے معنی سونا ہے نقص قصہ نے اروس القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے بہت ہی مشہور سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے نقص قصہ نے اگر سلسلہ سند صحابی پر رک جائے تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے اس کا انسر ہوگا اے یعنی موقوف کہا جاتی ہے سوال نمبر پچیس ہے وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور جس کا راوی صاحب العدالت مگر قلیل الدبت ہو اس میں شزوز اور علت بھی نہ ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی حدیث حسن کہا جاتا ہے نقص قصہ نے حدیث کی وہ کتاب جس میں وہ احادیث جمع ہو جو کسی مصنف کی شرائط کے مطابق ہو مگر اس کی کتاب میں موجود نہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی اس کو مستدرک کا جاتا ہے جیسے مستدرک الحاکم علیہ السحی ہے تو حاکم نے جو احادیث ہیں وہ جمع کی ہیں وہ احادیث جمع کی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شرائط پر ہیں لیکن انہوں نے جو اپنی کتاب میں شامل نہیں کی تو وہ حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر جمع کر دی ہیں ہمارے پاس اگلا کوشن ہے حادیث کی وہ کتاب جو فقیح احکام کے مطابق ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے تو اس کا انسر سی ہوگا یعنی اس کو سنن کہا جاتا ہے وہ سنن کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں سیاستہ میں چار سننیں جیسے سننے ابی دعوت سننے ترمیزی سننے نسائی سننے ابن ماجہ یہ چار سننے اس میں ان کتابوں میں فقیح احکام کو بیان کیا گیا ہے نیکس کشن ہے موتا کے لوگوی معنی کیا ہیں موتا کے لوگوی معنی ہے روندہ ہوا نیکس کشن ہے ظالم حاکم سے متعلق حدیث کی روح سے کیا رویہ اپنانا چاہیے اس کا انسر سی ہوگا یعنی حق کا کلمہ بلند کیا جائے نیکس کشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے اوپر درجے ہیں ان میں سب سے عرفہ اور عالی ہے سب سے عرفہ اور عالی کیا ہے اس کا انسر سی ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ کہنا نیکس کشن ہے فقہ موضوع پر ابن رشد کی معروف کتاب کا نام کیا ہے فقہ موضوع پر یہ ابن رشد کی کتابیں بیدایت المجدد نیکس کشن ہے کس قسم پر کوئی مواخدہ نہیں ہے تو اس کا انسر سی ہوگا یعنی قسم لگو پر قسم کی تین اقصہ میں قسم منعقدہ گموس اور لگو تو جو لگو قسم ہے اس پر کوئی قسم کا کسی قسم کا معاخدہ نہیں ہے اگلا قسم ہے امام ابو حانیفہ کے نزدیک کتنی مالیت کی چوری پر قطعید کی سزا مقرر کی جا سکتی ہے یعنی ہاتھ کٹنے کی سزا جو قرآن کے مطابق وہ کتنا مال چوری کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی تو اس کا انسر ہوگا ہے یعنی کم از کم دس درہم کی مالیت کا اگر کوئی چوری کرتا ہے دس درہم کی مالیت تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ناکس کشن فقہہ سبعہ سات فقہہ میں کس فقیح کا شمار ہوتا ہے سات فقہہ بہت مشہور ہیں تو اس کا انسر ہوگا اے یعنی حضرت سعید بن مسیب ناکس کشن اصول فقہ کے مضوع پر سب سے پہلے امام شافعی نے کتاب لکھی اس کا نام کیا ہے یہ بہت ہی مشہور ہے یہ پاسٹ پیپرز میں آ چکا ہے تو اس کا انسر ہوگا بی یعنی الرسالہ الرسالہ جو ہے یہ اصول فقہ کے مضوع پر سب سے پہلی کتابیں کسی نے بھی اس سے پہلے کوئی کتاب اصول فقہ کے مضوع پر نہیں لکھی اسی وجہ سے امام شافعی کو اصول فقہ بانی قرار دیا جاتا ہے اور اصول فقہ بانی کہا جاتا ہے یہ ایک قشن بھی آ چکا ہے کہ اصول فقہ بانی کو نہیں نیکس قشن امام زفر کن کے شاگر تھے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی امام ابو حانیفہ کے شاگر تھے نیکس قشن دارو ندوہ کس شاہر میں واقع تھا تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی مکہ مخرمہ میں یہ دارو ندوہ جو ہے قصہ بن قلاب نے شروع کیا تھا اور انہوں نے بنا ہوایا تھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دارو ندوہ جو ہے چلتا رہا ہے نیکس قشن رسول اکرم کے جدہ امجد میں سے کس نے قیسر اور نجاشی کے حدود سلطنت میں قریش کے مال تجارت کو ٹیکس سے مستثنہ کرایا تھا تو اس کا انسر ہوگا بی یعنی حاشم نے نیکس قشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ عدرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی مقام ابوا پر نمبر فورٹی ہے عطبہ بن ربیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوی ترگی بات دی تھی آپ نے ان کے جواب میں قرآن کی کون سی صورت علاوات فرمائی تھی اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی صورت حامیم سجدہ کی نقص قشن بیعت اقبہ ثانیہ کب مناکد ہوئی تو یہ بارہ نبوی میں مناکد ہوئی تھی اور جو فرسٹ بیعت تھی وہ گیارہ نبوی میں ہوئی تھی نقص قشن غزوہ احد کے موقع پر کس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مثلہ کرایا تھا تو اس کا انسر ہوگا بی یعنی ہند بن عطبہ نے نقص قشن بیعت رضوان سے مراد کیا ہے تو اس کا انسر ہے ہوگا یعنی وہ بیعت جس کے ذریعے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی نقص قشن ہے غزوہ احد کے موقع پر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو اپنا جانشین بنایا تو اس کا انسر ہے بی ہوگا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نقص قشن ہے حضرت عبوبکر صدی کا تعلق خاندان قریش کی کس چاک سے تھا تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی بنو تمیم سے تھا نقص قشن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش قبیلہ کی کس چاک سے تھا تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی بنو عدی سے ان کا تعلق تھا نقص قشن ہے حضرت مدینہ کے بعد حضرت عثمان گنی نے ایک یہودے سے کونہ خرید کر وقف کیا تھا اس کونہ کا نام بتائیے تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی بیرے رومہ انہوں نے خریدا تھا نقص قشن ہے عرب کے دو بڑے بہادر عمر بن عبدود اور مرحب کن صحابی کے ہاتھوں قتل ہوئے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے تھے نقص قشن ہے فلسفہ نیایا فلسفہ نیایا کا تعلق کس مذہب سے اس کا انسر اے ہوگا یعنی ہندو مذہب سے سوال نمبر ففٹی ہے منوس مرتی کس مذہب کی مقدس کتابیں تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی ہندو مذہب کی کتابیں نقص قشن ہے کس مذہب کے پیروکار درات کا پیشہ اختیار نہیں کرتے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی جہنمت نقص قشن ہے مٹی آگ پانی ہوا یہ چار چیزیں کس مذہب میں مقدس قرار دی جاتی ہیں اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی ذر تشتہ دم میں یہ چیزیں جو ہے مقدس قرار دی جاتی ہیں نقص قشن ہے غیر تبلیگ کی مذہب کون سا ہے تو اس کا انسر ڈی یعنی یہودیت یہودی جو ہے اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے بلکہ وہ پیڑی در پیڑی جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں وہی جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور کسی کو تبلیگ نہیں کرتے یعنی جس طرح مسلمان دوسروں کو تبلیگ کرتے ہیں اور ترقیب دیتے ہیں اپنے اسلام کے اندر اپنے دین کے اندر داخل کرتے ہیں یہودی اس طرح نہیں کرتے سوال نمبر 54 ہے بھکشو کی اسطلاح کس مذہب میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی بھتمت میں یہ جو استعمال کی جاتی ہے نقص قشن ہے اور اسم عشاء ربانی کا تعلق کس مذہب سے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی عیسائیت میں نقص قشن ہے قیمتوں، اجرتوں، قرائیوں اور منعفی کی شرح کا تعاین کرنے کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی تصعیر کہتے ہیں نقص قشن ہے زمین کی پیداوار کے کچھ حصے پر زمین کی زراعت کو کیا کہتے ہیں اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی مزارات کہتے ہیں نقص قشن ہے عملی نے پیدائش کی تعداد کتنی ہے اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی چارے نقص قشن ہے آیت کنز قرآن کی کس صورت میں ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی سورہ توبہ میں نقص قشن ہے مسارف زکاعت سے متعلق قرآنی آیت کس صورت میں ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی سورہ توبہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں مسارف زکاة کا بیان کیا گیا ہے نیکس کشن ہے پہلا مسلم کیمیادان کہلاتا ہے کون کہلاتا ہے یہ خالد بن یزید ہیں یہ اموی خاندان میں سے تھے اور اموی دور کے گدرے ہیں نیکس کشن ہے ٹکہ لگانے کے لیے سرنج اور زخموں کو سینے کے لیے مقصوص داغہ سب سے پہلے کس نے متعارف کرایا تھا تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی ابل قاسم الظہرہوی نے یہ جو متعارف کروائے تھے نیکس کشن ہے گوبر اور خون کے درمیان سے تیار ہونے والے خالص مشروب کا قرآنی نام کیا ہے تو اس کا انسر ہوگا اے یعنی لبنن خالص دود نیکس کشن ہے یورپ میں طبق انجیل کس کتاب کو کہا جاتا ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی القانون فی طبق کو یورپ میں طبق انجیل کہا جاتا ہے نیکس کشن امراض کے متعادی ہونے کا نظریہ اور دورانے خون کا نظریہ کس مسلم سائنس دان نے پیش کیا تھا اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی ابن نفیس نے نیکس کشن بنو امیہ نے عالم اسلام پر کتنے برس حکومت کی اس کا انسر ہوگا سی یعنی نائنٹی ٹو برس انہوں نے جو ہے حکومت کی تھی نیکس کشن آخری اباسی حکمران کا نام کیا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی مستعاصم باللہ نیکس کشن فرقہ خوارج کا ظہور کب ہوا اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی درت علی رضی اللہ عنہ کے آہد میں نیکس کشن سامرہ شہر کس اباسی خلیفہ نے تعمیر کرایا تھا تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی مستعاصم باللہ نے نیکس کشن ہے عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت کس سال ختم ہوئی تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی ایک سو بتیس ہجری میں اور سات سو پچاس عیسیوی کے اندر جو ہے ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور ابو العباس صفحہ نے ان کی حکومت کو جو ہے ختم کیا تھا نیکس کشن ہے رحمت للعالمین کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری نیکس کشن ہے بیت الحکمہ کس اباسی خلیفہ کے آہد میں کائم ہوا تو اس کا انسر بھی ہوگا یعنی حارون الرشید کے دور میں نیکس کشن ہے سکوت بغداد کس قوم کیا تھو ہوا اس کا انسر بھی ہوگا یعنی تاتاری قوم اور بارہ سو اٹھاون کے اندر سکوت بغداد ہوا تھا نیکس کشن ہے المصفحہ کس کتاب کی شرع ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی موتا کی شرع ہے یہ شاولیولہ نے تحریر کی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی شروعات ہیں جیسے المصفحہ بھی شاولیولہ نے موتا کی شرع لکھی ہے نیکس کشن ہے تاریخ ہے تعلیم و تربیت اسلامیہ کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی ڈاکٹر احمد شلبی نیکس کشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں دعوت دین کے لئے کن صحابی کو بیجا تھا تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کو نیکس کشن ہے الیخوان المسلمون کی بنیاد کب رکھی گئی تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی مارچ نائنٹین ٹونٹی ایٹھ کو نیکس کشن ہے سنوسی تحریق کے بانی کا نام کیا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی سید محمد بن علی نیکس کشن ہے تجدید و احیاء دین کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی سید بو علی مودودی نیکس کشن ہے رسائل نور اور جماعت نور کا تعلق اس تحریق سے ہے تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی نور سی تحریق سے نیکس کشن ہے سلفی تحریق کا تعلق کس فق سے ہے تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی فقہ حمبلی سے ناکس کشن بیت الحکمہ کس چہر میں قائم ہوا تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی بغداد میں ناکس کشن لبنان کے دار الحکومت کا نام کیا ہے تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی بیرود ناکس کشن مالدیب کس برعاظم میں واقع ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی برعاظم ایشیا میں ناکس کشن قطر کس برعاظم میں واقع ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی برعاظم ایشیا میں نیکس کشن دنیا کا کتنے فیصد تیل اسلامی ممالک سے نکلتا ہے اس کا انسر ہوگا ستر فیصد نیکس کشن بوسنیہ کے دار الحکومت کا نام کیا ہے تو اس کا انسر بی ہوگا یعنی سارا جیو نیکس کشن اصول خمسہ کس اسلامی فرقہ کے اصول ہیں تو اس کا انسر ڈی ہوگا یعنی موت ادلا کا نیکس کشن ابو مسلم خراسانی کس کے ہاتھوں قتل ہوگا اس کا انسر بھی ہوگا یعنی ابو جعفر المنصور نیکس کشن سود کے مصنف کا نام کیا ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی ابو علی مودودی نیکس کشن قرارداد لاہور کب پاس ہوئی اس کا انسر ہوگا تئیس مارچ انیس سو چالیس کو نیکس کشن کتاب دہ اسپیرٹ آف اسلام کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا انسر سی ہوگا یعنی سید امیر علی نیکس کشن بحرین کے دار الحکومت کا نام کیا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی منامہ نیکس کشن اے عراق کس بری آدم میں واقع ہے اس کا انسر سی ہوگا یعنی بری آدم ایشیا میں نیکس کشن مدینہ میں مقری یعنی پڑھ کر سنانے والا کن کو کہا جاتا تھا یا قاری جو کہا جاتا تھا وہ عدرت مسعب بن عمر کو نیکس کشن امام احمد بن حنبل کا سال وفات کون سا ہے تو اس کا انسر ہوگا دو سو اکتالیس ہجری نیکس کشن الجہاد فلسلام کس کی تصنیف ہے اس کا انسر بھی ہوگا یعنی بو علی مودودی کی نیکس کشن مکتوبات امام ربانی کی نسبت کس شخصیت کی طرف کی جاتی ہے اس کا انسر اے ہوگا یعنی حضرت مجدد الفسانی نیکس کشن بنو عباس کا عہد زرین کس حکمران کا دور ہے اس کا انسر بھی ہوگا یعنی حارون الرشید نیکس کشن شام کے دار الحکومت کا نام کیا ہے تو اس کا انسر اے ہوگا یعنی دمشق تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے ہنڈر کشنز جن کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ